بسم اللہ الرحمن الرحیم حیدر علی کے پاس تین چوٹی توپیں تھی جو اسے نندی کے میدان میں حاصل ہوئی تھی راجہ میراری راو کے پاس پانچ توپیں تھی دونوں طرف کے لشکر میں صف بندی ہوئی جنگ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف سے آغاز جنگ کے بگل بجے اور توپوں نے دھارنا شروع کر دیا مگر یہ چوٹی توپیں تھی اور ان کی مار دور تک نہیں تھی گولے مخالف سمت کے سامنے گر گر کر بیکار ہو رہے تھے نصف گھنٹے تک گولے برستے رہے اور میدان میں دول اٹھتی رہی پھر حیدر علی خان کے اشارے پر اس کے لشکر کا دائیں اور بائیں بازو متحرک ہوا مگر بجائے آگے بڑھنے کے یہ دونوں بازو اپنے دائیں بائیں چلنے لگے جیسے وہ میدان سے ہٹ رہے ہوں کچھ دور جانے کے بعد دونوں بازو نیم دائرہ بنا کر دشمن پر لپکے حیدر علی دراصل دشمن کی توپوں سے اپنے لشکر کو بچانا چاہتا تھا جب اس کے دونوں بازو توپوں کی پونچ سے دور نکل گئے تو انہوں نے چکر کاٹ کر راجہ میراری راو کے دائ دائیں اور بائیں بازو پر حملہ کر دیا دونوں طرف کی قلبی لشکر میدان میں بے حصو حرکت کڑے تھے توپیں بھی خاموش تھی مگر راجہ کی فوج کے دائیں بائیں حصو میں شدید جنگ شروع ہو گئی تھی اور دونوں لشکر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کر رہے تھے حیدر علی قلب فوج میں تھا اس نے توپچیوں کو پھر سے گولے برسانے کا حکم دیا جواب میں دوسری طرف بھی گولے چلنے لگے اور میدان میں اس قدر گرد اڑی کہ آگے کچھ بھی نظر نہ آتا اس وقت حیدر علی نے گولہ باری کو رکوا کر قلب کو آگے بڑھنے کا حکم دیا حیدر علی اپنی قلب کے لشکر کے ساتھ تیزی سے آگے بڑھا اور دنگ کے دم میں دشمن کے سر پر پہنچ گیا دشمن کو میدان میں اڑتی ہوئی گرد کی وجہ سے حیدر علی کے آنے کی خبر اس وقت ہوئی جب وہ گرد کی چادر چاک کر کے اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا اس وقت گولہ باری بیکار تھی اس لئے راجہ کے قلب کے سواروں نے آگے بڑھ کر حیدر علی کو روکنے کی کو کوشش کی مگر توفان بھی کسی کے روکے سے رکا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ راجہ میراری راو کے لشکر میں اپتری پیدا ہوئی اور فوج گبرا کر باگنے لگی راجہ کو بھی اپنی جان بچانے کے لئے میدان سے باگنے ہی میں بہتری دکائی دی اور اس نے گھوڑا گھما کر راسیں اٹھا دی دوسرا میدان بھی حیدر علی خان کے ہاتھ رہا اس مرتبہ اس نے راجہ کا تعاقب نہیں کیا بلکہ جاسوسوں کو اس کی خبر لانے کے لئے اس کے پیچھے لگا دیا حیدر علی دو دن وہیں پڑاؤ ڈالے رہا تیسرے دن جاسوسوں نے خبر دی کہ راجہ میراری راو پنگنڈا پہنچ کر قلعہ بند ہو گیا ہے حیدر علی خان نے سوچا کہ چلو اچھا ہوا وہ اپنے گھر پہنچ گیا وہاں سے تو کہیں اور جان نہیں سکتا یہ سوچ کہ اس نے کوچ کا حکم دے دیا اور اس کا لشکر خیمے اور کار کے تیار ہو گیا اب حیدر علی کا روخ پنگنڈا کی طرف تھا پنگنڈا میں راجہ میراری راو کا گھر بھی تھا اور وہاں اس کا صدر مقام بھی تھا حیدر علی نے وہاں پہنچ کر قلعہ کا محاصرہ کر لیا ایک ہفتہ تک تو خاموشی رہی پھر قلعہ میں راشن پانی ختم ہونا شروع ہو گیا لوگوں میں دنگہ فساد ہونے لگے چوریاں بڑھ گئی چوریاں میں مالو اسباب کوئی نہ چوراتا بلکہ آٹا دال اور چاول چوری ہوتے بازار میں غلہ کی دکانوں پر خاک اڑنے لگی راجہ کی محل پر صبح سے شام تک فریادیوں کا مجمع لگا رہتا راجہ نے سرکاری گداموں سے لوگوں کو غلہ دیا مگر کہاں تک آخر کئی گدام خالی ہو گئے مگر لوگ مرتے رہے راجہ کو خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں لوگ محل پر حملہ کر کے اسے ختم نہ کر دیں آخر ایک ماہ کے سخت محاصرے کے بعد راجہ قلعہ کا دروازہ کھول کر خود حیدر علی خان کے پاس آ گیا وہ زارو قطار رو رہا تھا حیدر علی خان نے اسے تسلی تھی خان صاحب آپ میری فکر نہ کیجئے عوام بھوکو مر رہے ہیں ان کے لئے قلعہ کے اندر غلہ بجوائیے راجہ حیدر علی خان کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا حیدر علی نے محاصرہ اٹھا لیا قلعہ کے تمام دروازے کھول دئیے گئے عوام حیدر علی خان زندہ باد کے نعرے لگاتے قلعے سے باہر نکلے اور باہر سے سامان خرد و نوش حاصل کیا بغیر لڑے بڑے قلعہ نواب حیدر علی خان کی حوالے ہو گیا اور راجہ نے اعتاد قبول کر لی تھی حیدر علی نے اس کی ریاست بحال رکھی حیدر علی خان نے ایک مختصر سی فوج علی رضا خان کی سرکردگی میں نندی کی طرف روانہ کر دی علی رضا نے قلعہ نندی کا محاصرہ کر لیا راجہ نندی کچھ روز قلعہ بند رہا پھر خود ہی حاضر ہو گیا علی رضا نے راجہ اور چند بڑے سرداروں کو گرفتار کر کے بنگلور بیجوا دیا اور حیدر علی خان کے حکم سے بدر زمان کو جو نائتوں کا ایک سردار تھا نندی کا قلعہ دار مقرر کر دیا حیدر علی خان لمبے لمبے ڈگ برتے باہر بیٹک میں چلے گئے بالا پور اور پنگنڈا کی فتح کے بعد سے ان کی بیٹک ہر وقت آنے جانے والوں سے بری رہتی تھی جب تک وہ سرنگا پٹنم میں راجہ میسور کی ملازمت میں تھے ان کے دماغ پر اتنا بوجھ نہ تھا مگر اب وہ سرعہ کے گورنر کی حیثیت سے سرنگا پٹنم سے سرعہ منتقل ہو گئے تھے اور پورے صوبے کا درد سر ان کے سپرد تھا روز ایک نیا جگڑا کڑا ہوتا اور روز ایک نیا مقدمہ پیش ہوتا تھا ایک دن حیدر علی خان صبح کے وقت جب سرعہ کے دربار میں پہنچے تو ناظم دربار نے انہیں بتایا عالی مقام گورنر بہادر ریاست بدنور کا ایک خوبصورت جوان آپ کے پاس فریاد لے کر آیا ہے اور فوراں پیش ہونا چاہتا ہے بدنور کے نام پر حیدر علی خان کے کان کڑے ہوئے یہ دولتمند ریاست میسور کے شمال میں صوبہ بمبئی کی حدود میں تھا ریاست کی خوبصورتی اور دولتمندی اس علاقے میں زبان زدہ خاص و عام تھی حیدر علی خان نے فوراں اس جوان کو طلب کیا چند لمحوں کے بعد ناظم دربار اس جوان کو لیے اندر داخل ہوا حیدر علی کو سلام کیا حیدر علی کی نظریں اس پر ٹک کے رہ گئیں اس نے نرم لہجے میں دریافت کیا جوان ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمہارا تعلق ریاست بدنور سے ہے جی ہاں سردار میں اسی ریاست بدنور کا ایک بدنصیب انسان ہوں جس کی دولتمندی کا چرچہ دور دور تک پیلا ہوا ہے خوبصورت جوان نے ٹہر ٹہر کر بتایا حیدر علی خان نے وضاحت کی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تم ریاست بدنور کی رہائشی ہو تو پھر تم ہمارے پاس فریاد لے کر کیوں آئے ہو ریاست بدنور ہمارے ماتحت نہیں کہ ہم اس پر کوئی زور ڈال سکیں ہاں اگر ہمارے صوبے اور علاقے کے کسی شخص نے تم پر کوئی ظلم کیا ہے تو اسے ہم فوراں سزا دینے پر آمادہ ہیں محترم سردار جوان نے پھر وضاحت کی آپ ایک رحمدل اور انسان پرور سردار ہیں اور ایک انصاف پسند انسان کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کسی کے ساتھ بے انصافی کی جائے خواہ اس کا طالب اس کے علاقے سے ہو یا غیر علاقے سے میں آپ کے پاس یہ امید لے کر آیا ہوں کہ آپ مجھے ریاست بدنور سے انصاف دلائیں میرے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ لیں اور قاتلوں کو سولی پر چھڑھائیں جوان تمہاری باتیں الجی الجی ہیں حیدر علی خود بھی اس کی باتوں سے الجن میں پڑ گئے اپنی الجن دور کرنے کے لیے انہوں نے بات بڑھاتے ہوئے مزید کہا ایک طرف تم ظلم کرنے والے سے بدلہ لینے کے خواہش مند ہو دوسری طرف تم کہہ رہے ہو کہ تمہارے قاتلوں کو سولی پر چھڑھائیں جائے جبکہ تم اس وقت زندہ ہو اور تمہیں کسی نے قتل نہیں کیا محترم سردار میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے قتل کر دیا کیا تھا اور یہ محض ایک اتفاق ہے کہ میں اس وقت آپ کے سامنے زندہ موجود ہوں جوان کی گفتگو میں اب بھی اڑ جاؤ تھا حیدر علی نے اولجتے ہوئے کہا جوان معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص مسئیبت یا صدمے نے تم پر گہرہ اثر کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم تسلی اور اتمنان سے اپنے حالات بیان کرو تاکہ میں کسی نتیجے پر پہنچ سکوں اور ممکن ہو تو تمہاری مدد کر سکوں سردار بہدر میرا نام مہا بدی ہے جوان نے پرسکون لہجے میں کہنا شروع کیا بدنور کی رانی کی شادی کو جب بارہ سال گزر گئے اور ان کے ہاں کوئی بچا نہ ہوا تو راجہ کو بہت فکر ہوئی پھر اس خیال سے کہ کہیں ریاست ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے انہوں نے مجھے متبنا کیا میری عمر اس وقت آٹھ سال تھی متبنا کے انتخاب کیلئے راجہ نے پوری ریاست میں اعلان کرایا کہ جن لوگوں کے بچے آٹھ سال اور دس سال کی عمر کے درمیان ہوں وہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر فلان تاریخ کو راج محل کے میدان میں جمع ہوں سردار محترم مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے کیونکہ اسی دن میں ایک کسان کے بیٹے سے ریاست بدنور کا راج کمار اور ولی اہد بن گیا تھا ریاست کے دوسرے لڑکوں کی طرح میرا باپ بھی مجھے پہنا آڑا کے میدان میں لیا اور دور تک لگی کئی کتاروں میں ایک جگہ کڑا ہو گیا میں اس دن بہت خوش تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ میں ہی بدنور کا راج کمار بنوں گا کچھ دیر بعد بدنور کا راجہ اور رانی اپنی منتریوں کے ساتھ وہاں آگئے اور کتاروں میں گھومتے گھومتے میرے پاس پہنچے بدنور کے راجہ کے سر پر ریشم کی پگڑی بندی تھی اور آگے کی طرف اس میں ایک بڑا سا ہیرہ دمک رہا تھا مجھے راجہ کی پگڑی ایسی اچھی معلوم ہوئی کہ دل چاہا میں راجہ سے وہ پگڑی مانگ لوں مگر ڈر کے مارے میرے مو سے آواز نہ نکلی اور میں بس ٹک ٹکی باندھے راجہ کی پگڑی کو دیکھتا رہا یہاں تک کہ راجہ میرے سامنے آ کر رکھ گئے میرے باپ نے مجھے حکم دیا کہ ہاتھ جوڑ کر راجہ کو پرنام کرو مگر میں پگڑی کا ہیرہ دیکھنے میں ایسا مگن تھا کہ باپ کی آواز مجھے سنائی نہ دی میرا باپ شاید میری اس حرکت پر ناراض ہوا اس نے میرا شانہ پکڑ کر ہیلایا مگر راجہ نے اسے منع کیا اور مجھ سے پوچھا اے لڑکے تو کیا دیکھ رہا ہے میرے مو سے فور نکلا راجہ بہادر مجھے آپ کی پگڑی بہت اچھی لگ رہی ہے انہوں نے کہا کیا پگڑی لینا چاہتے ہو میرے مو سے یک دم ہاں نکلا میری ہاں پر راجہ مسکرائے اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے اعلان کیا کہ میں نے اس بچے کو اپنا متبنہ چھن لیا ہے میرا باپ خوشی سے دیوانہ ہو گیا وہ بار بار میرا مو چومتا تھا چناو کے بعد راجہ رانی کے ساتھ راج محل میں آ گیا میرے دن پھر گئے اور میں واقعی راج کمار بنا دیا کیا میرے کہنے پر راجہ نے میرے باپ کو دولت سے مالا مال کر دیا پھر راج محل ہی میں میری پرورش ہوئی میں وہی جوان ہوا مگر جوان ہی آتی ہی میری قسمت بدل گئی راجہ بہادر جنہیں میں اپنے باپ سے زیادہ چاہتا تھا ایک صبح کو ایک دم محل میں اعلان ہوا کہ وہ سوتے میں مر گئے ہیں مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی میں ان کی لاش کے ساتھ لپٹ کر خوب رویا راجہ بہادر کی لاش کو راج محل کے میدان میں لوگوں کے سامنے جلا دیا گیا اور ان کی راک دریا میں بہا دی گئی میں دن بر محل میں اداس اداس گھومتا رہتا تھا اسی دوران محل کی کانیزوں اور غلاموں کی سرگوشیوں سے مجھے معلوم ہوا کہ راجہ بہادر خود نہیں مرے بلکہ انہیں زہر دے کر مارا گیا ہے یہ قتل رانی اور اس کے ایک برحمن وزیر نے مل کر کیا ہے راجہ کی مرتی ہی برحمن منتری کا راج محل میں بے دڑک آنا جانا شروع ہو گیا اور جلد ہی مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہیں مجھے یہ بات بہت بری معلوم ہوئی میں نے رانی ماں کو بند بند الفاظ میں کئی بار اس کام سے منع کیا مگر وہ میری کب سنتھی ان پر تو بدکاری کا بوت سوار تھا پھر یہ بات راج محل سے نکل کر عام لوگوں تک پہنچ گئی اور لوگوں نے مطالبہ کیا کہ متبنہ یعنی مجھے راجہ بنایا جائے رانی اور وزیر اس سے بہت پریشان ہوئے اور ایک رات انہوں نے چند آدمی میرے پاس بیجے جنہوں نے میرا گلہ دبا کر مجھے مار ڈالا تمہیں مار ڈالا حیدر علی نے حیرت سے پوچھا پھر تم زندہ کیسے ہو گئے مہابدی نے جواب دیا اے میرے رحم دل سردار میرے زندہ ہونی کی کہانی اس طرح ہے کہ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک کوٹڑی میں پایا کوٹڑی میں ایک چراغ ٹمٹما رہا تھا جوگی مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر بہت خوش ہوا اس نے محبت کے مارے مجھے سینے سے لگا لیا میں سخت پریشان تھا کہ میں کہاں ہوں اور یہ جوگی کون ہے پھر آہستہ آہستہ مجھے اپنے سابقہ حالات یاد آئے اور میں گبرا کے اٹھ بیٹھا میں نے جوگی سے پوچھا بابا مجھے تو کچھ لوگوں نے گلہ دبا کر مار ڈالا تھا مگر اب میں زندہ ہو گیا ہوں یہ سب کیسی ہوا اس نے ایک اور انسان دوست جوگی نے بتایا رانی اور اس کے آشنا وزیر نے تمہیں گلہ گونڈ کے مروا دیا تھا ان کے آدمی تمہیں مندر کے اہاتے میں دفن کر گئے تھے جب وہ واپس گئے تو میں نے مٹی ہٹا کر گڑے میں سے تمہیں نکھالا تم زندہ تھے اور تمہاری سانسے چل رہی تھی میں تمہیں یہاں لے کر آیا اور تمہارا علاج کیا اب تم اچھے ہو گئے ہو پھر اس جوگی نے مجھے رائی دی کہ اس ریاست سے فوراں نکل جاؤ اور کسی اور جگہ جا کر اپنی زندگی گزارو میں آپ کی رحمدلی اور انسان دوستی کا چرچہ سن کر آپ کے پاس آیا ہوں آپ میری داد رسی کیجئے میرا حق مجھے دلوائیے اور ظالموں اور قاتلوں کو مناسب سزا دیجئے حیدر علی نے محابدی کے حالات سن کر اسے تسلی دی اور کہا میں انسانیت کے نام پر تمہاری مدد کروں گا پھر انہوں نے محابدی سے بدنور کے قلعہ تک جانے کے بارے میں تفسیری گفتگو کی انہیں یہ تو معلوم تھا کہ بدنور کا خوبصورت شہر اپنے باغات اور میٹے پانی کی نہروں سے آ راستہ ہے مگر اس میں داخلے کا صرف ایک تنگ راستہ ہے محابدی نے حیدر علی کے لشکر کی رہنمائی کی پیشکش کی حیدر علی خان اس خوبصورت جوان کی رہبری میں بدنور روانہ ہوئے راستہ واقعی بہت تنگ اور خطرناک تھا اور بغیر کسی رہبر کے راجہ کے محل تک پہنچنا ناممکن تھا محابدی راستے سے واقف تھا لشکر کو کوئی دکت پیش نہ آئی تنگ راستہ پار کر کے یہ لوگ بدنور کی حدود میں داخل ہو گئے وہاں کے لوگ محابدی کو پہچانتے تھے جو بھی اسے دیکھتا یا سنتا اس کے سلام کو دوڑا چلا آتا حیدر علی خان کو وہاں کے لوگوں کے رویے سے معلوم ہو گیا کہ وہ رانی کے خلاف ہیں اور اس کی بدکاری کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے اسی لئے انہوں نے حیدر علی کے لشکر کو روکنی کی کوشش نہیں کی رجہ کے قلعے تک پہنچنے کے دوران حیدر علی کا لشکر آٹھ چوٹے بڑے قلعوں کے سامنے سے گزرا جو شاہی قلعے کی حفاظت کے لئے تعمیر کیے گئے تھے وہاں ریاست کی فوج بھی موجود تھی لیکن محابدی کو دیکھ کر کسی نے لشکر کو روکنی کی کوشش نہ کی حیدر علی خان کا لشکر تنگ راسوں سے گزر کر سطح مرتفع پر پہنچ گیا تھا یہاں خوبصورت باغات اور نہری تھی اشجار پلوں سے لدی ہوئے اور کیاریاں پھولوں سے بری ہوئی تھی راجہ کے قلعے کے سامنے حیدر علی کا لشکر ٹہرا انہوں نے ایک آدمی کے ذریعے رانی کو یہ پیغام بیجا قلعہ کے سامنے حیدر علی خان گورنر سرا کا لشکر موجود ہیں رانی بدنور کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ قلعے سے نکل کر گورنر کے خیمے میں آئیں اور ان پر ریاست کے متبنہ محبدی نے جو الزام آئیت کیے ہیں ان کی صفائی پیش کریں صرف دو گھنٹے جواب کا انتظار کیا جائے گا اس کے بعد قلعے پر حملہ کر دیا جائے گا رانی بدنور کا ضمیر گنانگار اور ذہن مجرم تھا اس نے حیدر علی خان کے سامنے آنے سے گریز کیا اور قلعے میں موجود فوج کو حکم دیا کہ باہر سے حملہ کا مقابلہ کیا جائے رانی بداتے خود تو یہ چاہتی تھی کہ حیدر علی خان کے پاس جا کر اپنے کرتوتوں کی معافی مانگ لے لیکن اس کے آشنا برحمن وزیر نے اس پر مقابلہ کرنے کے لئے زور دیا حیدر علی کو دو گھنٹے تک جواب موصول نہ ہوا تو انہوں نے حملہ کرنے کا حکم دے دیا قلعہ کے اندر اندازے سے زیادہ فوجی موجود تھے حیدر علی کے لشکر نے یلغار کی تو قلعہ کی فصیل سے پتر لڑکائے گئے باہر ڈلوان ہونے کی وجہ سے لڑکتے پتروں نے حملہ آور فوج کے قدم چند لمحوں کے لئے روک دیئے مگر ذرا دیر بعد پھر کوشش کی گئی لیکن پتروں کی وجہ سے فصیل تک پہنچنا مشکل ہو گیا کچھ لشکری فصیل تک پہنچ گئے مگر ان پر اوپر سے توڑے دار بندوں کو سے گولیاں برسائی گئیں توڑی توڑے وقفے سے تمام دن جنگ ہوتی رہی جب شام کا دندلہ کا ہوا تو محبدی حیدر علی کو ایک ایسے راستے سے قلعے کی طرف لے گیا جو گھوم کر فصیل تک جاتا تھا وہاں فصیل کی انچائی بھی کم تھی حیدر علی خان نے وہاں سے واپس آ کر ڈیڑھ سو جوانوں کو منتخب کیا اور انہیں ساتھ لے کر محبدی کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچے لشکریوں نے فوراں فصیل پر کمندیں پینکی اور اوپر چڑ گئے حیدر علی خان ایک ہاتھ میں ننگی تلوار اور دوسرے ہاتھ میں سلطنت مغلیہ کا پرچم لیے آگے آگے تھے خلعہ والوں نے فصیل پر چراغ جلا رکھے تھے چراغوں کی روشنی میں جب انہوں نے سلطنت مغلیہ کا پرچم دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے ریاست بدنور کے ایک سپاہی نے حیدر علی کو پہچان لیا وہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ حیدر علی آ گیا حیدر علی آ گیا کہتا ہوا باگ پڑا اس کی دیکھا دیکھی فصیل کے دوسرے محافظوں نے بھی باگنا شروع کر دیا حیدر علی خان اپنے شمشیر برداروں کے ساتھ فصیل سے اترے اور خلعہ کے صدر دروازے کے محافظوں پر حملہ کر دیا اور انہیں مار بگایا خلعہ کا صدر دروازہ کھول دیا گیا اور حیدر علی خان کا لشکر فاتحانہ انداز میں داخل ہوا حیدر علی خان نے وہیں کچہری لگا دی اور حکم دیا کہ ریاست کی رانی اور اس کے برہمن وزیر کو حاضر کیا جائے توڑی دیر بعد قلعہ کے لشکری خود ہی رانی اور وزیر کو پکڑ کر لے آئے اس وقت محابدی حیدر علی خان کے پاس بیٹھا تھا رانی اور وزیر نے اسے دیکھا تو ان کی چیخیں نکل گئی محابدی بوت ہو گیا ہے رانی چیخنے لگی محابدی نرک سے واپس آ گیا ہے وزیر چلایا حیدر علی نے غصے سے کہا محابدی نہ بوت بنا ہے اور نہ جہانم سے لوٹا ہے تم دونوں نے اسے قتل کیا تھا مگر یہ بھول گئے تھے کہ مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے محابدی ریاست بدنور کا متبنہ اور اسل راجہ ہے یہ حق اسے دیا جاتا ہے اس کے بعد حیدر علی وزیر سے مخاطب ہوئے اور شیطان دریندے تجھے ریاست کے وارث کو قتل کرتے ذرا بھی رحم نہ آیا وزیر رحم رحم چلانے لگا تجھ پر رحم کرنا رحم کی توہین ہے حیدر علی خان گرجے خون کا بدلہ خون ہے اسے لے جاؤ اور قتل کر دو حیدر علی خان کے ایک سپائی نے آگے بڑھ کر وزیر کی گردن پکڑی اور گسیٹا ہوا ایک طرف لے گیا ریاست کی رانی تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کی آنکوں سے آنسو بہ رہے تھے حیدر علی نے اسے گور کر دیکھا تو رانی ان کے پیروں پر گر پڑی مجھ سے غلطی ہو گئی حیدر علی خان مجھے شما کر دو رانی نے برائی ہوئی آواز میں ان سے التجا کی حیدر علی خان نے مہابدی کی طرف دیکھا تم کیا کہتے ہو مہابدی مہابدی کو رانی پر رحم آ گیا اس نے کہا گورنر بہادر میں نے رانی کو ہمیشہ رانی ماں کہا ہے اگر آپ انہیں معاف فرمائیں تو یہ مجھ پر آپ کا احسان ہوگا تم کیا کہتی ہو رانی یہ میرا بیٹا ہے گورنر بہادر رانی جلدی سے بولی اگر آپ مجھے معاف فرما دے تو میں اسے سینے سے لگاؤں گی اور اس کے سر پر ریاست بیدنور کا تاج سجاؤں گی رانی تم مہابدی کی مجرم ہو اس نے تمہیں معاف کر دیا تو میں بھی معاف کرتا ہوں حیدر علی خان نے فراخ دلی کا ثبوت دیا مگر اسے اس کا حق ملنا چاہیے میں آپ کا شکر گزار ہوں حیدر علی خان رانی نے کہا اور احساس ندامت سے اپنی گردن جکھا دی اگلی صبح مہابدی کی تاج پوشی ہوئی رانی نے بڑے پیار سے اسے دلہا بنایا تاج پوشی کے بعد معززین اور عوام نے راجہ مہابدی کی خدمت میں نظرانے پیش کیے نقد رقم اور بیش قیمت تحائف حیدر علی خان کی آنکھیں کلی رہ گئیں کھئی لاکی نقد رقم تھی اور لاکھوں کے نظرانے انہوں نے سوچا کہ لوگوں نے بدنور کی دولتمندی کے بارے میں سچ ہی کہا ہے اتنی دولت تو بڑے بڑے راجواروں میں نہ ہوگی راجہ مہابدی نے کڑے ہو کر اعلان کیا حیدر علی خان نے ہمیں بدکار اور نمک خرام وزیر سے مجھے اور بدنور کے باسیوں کو نجات دلائی ہے وہ گورنر سراہ ہونے کے بوجود ہمارے مفاد کیلئے لشکر لے کر سراہ سے یہاں تک آئے اس کے سلحے میں میں حیدر علی خان کے خدمت میں منگلور کی بندرگاہ ماہ اوس کے مطالقہ مضافات پیش کرتا ہوں امید ہے کہ وہ میری اس ناجیز پیش کرت کو شرف قبولیت عطا فرمائیں گے حیدر علی خان نے وہاں مزید ایک اور روز قیام کیا پھر منگلور کا قبضہ لینے کے لئے آگے بڑے چونکہ واپسی کا راستہ بدنور ہی سے ہو کر گزرتا تھا اس لئے انہوں نے مہابدی سے کہا راجہ مہابدی اس وقت تو میں منگلور جا رہا ہوں اس لئے تمہاری خوبصورت ریاست کی سیر نہیں کر سکتا لیکن واپسی پر دو تین چار دن تمہارے پاس تہروں گا موقع دیا تھا اس نے اعلان کرا دیا کہ جب حیدر علی خان منگلور سے واپس آئیں تو ان کا شاندار استقبال کیا جائے اعلان ہوتی ہی تیاریاں شروع ہو گئیں بدنور کے عوام بھی حیدر علی کے احسان مند تھے برہمن وزیر نے پوری ریاست کو اولٹ پولٹ کر دیا تھا اگر حیدر علی مہابدی کو واپس لاکر راجہ نہ بنا تھے تو پتہ نہیں وزیر اور کیا گل کی لا تھا اچھا ہوا کہ وزیر حیدر علی کے حکم سے مارا کیا